کمیونکیشن ڈیوائس ڈیوائس ٹیلی کمیونکیشن سسٹم میں اس ایکوپنٹ کو کہتے ہیں جو ڈیٹا کو ایک لوگیشن سے دوسری لوگیشن پر ٹرانسمنٹ کریں کومیلی یوز کمیونکیشن ڈیوائسیس فور ہیں ہب سوچ راؤٹر اور گیٹوے بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گا جس سے آپ کو ان کا ڈیفرنس ہمیشہ یاد رہے گا ہب کے بی سے یاد رکھیں کہ یہ بیوکوف ہے یعنی نون انٹیلیجنٹ ہے یہ لین میں موجود تمام ڈیوائسز کے لیے کنیکٹیویٹی ڈیوائس ہے اس کو جو بھی انپورٹ ملتی ہے یہ اس کو کوپی کر کے ریلیونٹ کمیوٹر کو نہیں پل کے سب کو ہی سینڈ کر دیتا ہے اسی لیے اس کو بیوکوف کا جاتا ہے یعنی نون انٹیلیجنٹ سوچ کے ایس سے یاد رکھیں یہ تھوڑا سمجھدار ہے سلائٹلی سمجھدار ہے یا یوں کہیں سلائٹلی مور انٹیلیجنٹ ہے دن ہب یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو ہب کرتا ہے مگر یہ ڈیوائیٹا ریسیف کرنے کے بعد صرف انہی نیٹورک ڈیوائسز کو سینڈ کرتا ہے جن کے لیے وہ ڈیوائیٹا آیا تھا جیسا کہ تصویر میں دیکھیں کہ ہب تو سب کو دے رہا تھا سوچ جن دو کے لیے ڈیوائیٹا آیا تھا انہی کو سینڈ کر رہا ہے راوٹر کے نام سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ روٹ سیلیکٹ کرتا ہے مطلب بیسٹ روٹ کہہ لیں کہ بیسٹ پاتھوے شارٹسٹ کوئکسٹ لیسٹ ٹریفک والا مگر اس میں غور سے دیکھیں ٹو آر ہیں لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی یعنی اشارہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف جتنے بھی نیٹورکس ہوں گے یہ ان کو کنیکٹ کرے گا یعنی ٹو اور مور نیٹورکس ابھی صرف کمپیوٹر کی بات نہیں ہو رہی پورے پورے نیٹورکس کی بات ہو رہی ہے راوٹر کے جب یہ ڈیٹا ریسیف کرتا ہے تو یہ ڈھونٹا ہے ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کا ایڈریس اور ڈیٹا پیکٹس سینڈ کرے گا تھرہو بیسٹ روٹ یعنی روٹ سیلیکشن آپ نے یاد رکھ لی نہیں ہے اس میں گیٹوے پڑھنے سے پہلے یہ جملہ دھورا دوں کہ راوٹر ٹو یا مور دن ٹو نیٹورکس کو کنیکٹ کرتا ہے اور گیٹوے ٹو یا مور دن ٹو ڈیفرنٹ پروٹوکالز یوز کرنے والے نیٹورکس کو کنیکٹ اور کمیونکیٹ کرواتا ہے جیسے کہ ایک نیٹورک آئی بی ایم مین فرم کمپیوٹرز کا ہو اور دوسرا نیٹورک پیسز کا ہو لفظ گیٹ ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کا علاقہ ہے جہاں کے پروٹوکالز ڈیفرنٹ ہیں جیسے کہ انڈو پاک باورڈر پہ لگا ہوا گیٹ اسی طرح کمپیوٹر نیٹورکس کی دنیا میں اگر دو ڈیفرنٹ نیٹورکس ہوں ڈیفرنٹ پروٹوکالز والے تو ان کو کمیونکیٹ کرانے کے لیے گیٹوے یوز ہوتا ہے